اور پیغام کیا ہے بدلہ نہیں لینا ایک دوسرے کو معاف کرنا معافی دنیا دے سارے مذہبہ چدہ ذکر کیتا گیا ہے پرانے عید نامے چویئے دوسریاں مذہبہ نیاں کتابان دے وچی موجود ہیں لیکن جیسی معافی پاک انجیل میں ذکر کیا گیا ہے کسی اور کتاب میں نہیں ہے نہ کسی اور دین میں نہ کسی مذہب میں اور نہ ایسی کسی نبی نے تعلیم دی ہے دوسری بات تعلیم دینے والا صرف تعلیم دیتا ہے لیکن یسو مسیح میں فرق ہے اس نے تعلیم نہیں دی پریکٹیکل بھی کیتا پریکٹس بھی کی ہے یسو مسیح نے صرف کہا نہیں کیا بھی ہے اس پر ذرا گوھر کرنا ہوگا یسو مسیح نے صرف کہا نہیں ہے کہ دشمنوں کو معاف کرو بلکہ یسو مسیح نے پریکٹیکل کیا عملی شکل عملی طور پر کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا سلیب یہ کیا پیغام ہے ایک کرف سے پیغام کیے سلیب دام معافی اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں جسو مسیح پھردہ تردہ تعلیم دے رہے آئے عودوں نے کہنا آسان سی کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو لیکن اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا موقع کب آیا ہے کب موقع آیا یسو کے لیے سلیب پر سرحول بتا چلے گا نا کہ معافی تعلیم دینا آسان ہے کہ نہیں لیکن یسو نے کیا کیا سلیب پر جان کنی کی حالت میں درد کی حالت میں دکھ کی حالت میں خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی کیا کہا اے باب ان کو معاف کرو جو کیا ہے وہ کی تابی ہے بدلہ نہیں لیا یسو نے بدلہ نہیں لیا یسو کے دکھوں کا ذکر کہاں سے شروع ہوتا ہے اچھا ہے اس کے اندر میں تھوڑی سی معافی کی بات کر دوں گا یہودہ سے شروع ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا یہودہ سے شروع ہوتا ہے یہودہ نے کیا کیا تیس ہکوں میں بیچ دیا یسو نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا تھا صرف افسوس کی تقصی یاد رکھیں یسو نے صرف افسوس کیا تھا صرف افسوس اور کیا کہا تھا کسی کو یاد ہو ابن آدم کے حق میں جیسا لکھا ہے اوتے ہونہ ہی ہونہ سی یہودہ ہونہ ہی ہونہ سی لیکن افسوس اس بات کا افسوس کیا ہے کہ وہ کرا کے دن نہ نکلے آئے تیرے نہ نکلے جس کے وسیلے سے ابن انسان کے حق میں جیسا لکھا ہے وہ تو ہونا ہے لیکن افسوس اس آدمی پر جس کے وسیلے سے ہوا ہے ایک کرا جدے نہ آتے نکل آئے وہ تے ہونہ ہی ہونہ سی اگر یہودہ دا عمل نہ ہوندہ تیسریب تاک بھی نہ پہنچ دا یسو اگر یہودہ دا عمل نہ ہوندہ تیسانوں نے جات بھی نہ مل دی دکھاندہ سفر شروع نہ ہوندہ لیکن یسو نے اس کو بردوانی دی پترس نے کیا کیا پترس نے کیا کیا تین بار انکار کیا یسو نے اسے کچھ کہا ہے سپائیاں نے یہودیاں نے فقیہ نے فریسیاں نے مار دیتا کوڑے مارے موں تے تھکیا گالان دیتیاں یسو نے کچھ کہا کچھ نہیں کہا مر گیا ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے ہی کمزور سی اس ویلے یسو تھے فسیاں سی وہ کی کہہ سکتا سی لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یسو مر گیا دفن کیا گیا لیکن تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا لیکن جب جی اٹھا ہے پھر اس کے پاس طاقت تھی کیا ایدھر آہاں یہودہ وہ تے مر گیا سی پترستے ایسی نا پترستہ آب ایدھر آہاں ہوندہ ساں سپائیاں نو کیوں نہیں کیا ایدھر آہاں ہوندہ سو ذرا پہلا توس نو فقیہ نو فریسیہ نو یسو مصی نے جی اٹھنے کے بعد کسی کو برا بلا کہا ہے سلیب تک تو ٹھیک ہے کوئی کہہ سکتا ہے جی وہ دے ہون واسچو اور کچھ ہے ہی نہیں سی سلیب تک کوئی کہہ سکتا ہے یاد رکھیں کوئی کہہ سکتا تھا ہون اید اللہ وحور چارہ کی سی لیکن جب یسو مصی مردوں میں سے جی اٹھا پھر وہ طاقتور خدا تھا اس وقت وہ کہہ سکتا تھا اس وقت اس کے پاس قوت تھی لیکن اس نے اس وقت کسی کو کچھ کہا ہے نہیں کہا یسو نے پیشا نو مڑ کے ویکھیا ہی نہیں ہے پترس نو کچھ بھی نہیں کیا شگردان نو کچھ نہیں کیا تو بھی چھاڑ کے دوڑ گیا سجے سپاہیاں نو کچھ نہیں کیا توہاں کہلے ٹھوکے نے تمہاچے مارے نے کسے نو کچھ نہیں کیا پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں ہے کیوں بدلہ جو ہے نا یہ پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے انہیں میرے نا آ کیتا ہے